اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے بچو آئی آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم چپٹر پڑھے تھے بندوں کے حقوق اور اس میں بندوں کے حقوق کیا مفہوم اور تفصیل کتنے لوگوں کے اور بندوں میں کون کون سے لوگ شامل ہیں جن کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں یہ ساری تفصیل ہم پریویس لیسن میں پڑھ چکے ہیں والدین، رشتہ دار، پڑوسی، مسافر، مریض، محتاج، مسکین ضرورت مند، کرزدار اور کوئی بھی جو ایسا محتاج ہے مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں ایون میزبان کے، مہمان کے ہر طرح سے انسان جس تعلق سے بھی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں بندوں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے ہم نے یہ تو پڑھ لیا سارا کے بندوں کے کون کون سے حقوق ہیں، کون سے حقوق ادا کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حقوق ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے یعنی اگر ہم حقوق ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حقوق ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کا زور کیوں دیا کس لیے دیا اور حقوق ادا کرنے کی کیا فائدے ہیں یہ سارا ہمیں اس ٹوپک میں ملے گا اسلام نے بندوں کی حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اکیلہ پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں بھی بنائی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو فرائز بھی مقرر کر دیئے جن کی ادائیگی ضروری ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک انسان تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان پیدا کیے ہیں اور ان انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا دیا ہے رشتہ دار بنا دیا ہے کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگ آپس میں پیار سے محبت سے امن سے رہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق اور فرائز بھی مقرر کر دیئے تاکہ ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈ ناصف کریں ڈپینڈ کریں بلکہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی حقوق پورے کریں جس سے محبت اور اتفاق اور اتحاد زیادہ ہوگا اور اسی طرح سے بندوں کے حقوق پورے کرنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے حقوق العباد کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری آیادت نہیں کی انسان کہے گا اے میرے رب میں تیری آیادت کس طرح کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تو ہوا تو تُو نے اس کی آیادت نہیں کی کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تُو اس کی آیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یہ کیا ہے یہ مریض کے نہ صرف حقوق بیان کیے گئے ہیں بلکہ یہ بھی ساتھ اس حدیث میں اس بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے اور اس حقوق کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک واقع کی شکل میں حدیث بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا قیامت کے دن اے آدم کے بیٹے آپ کو معلوم ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں سب سے پہلے نبی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آگے ساری دنیا میں انسان جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور نسل بڑھی ہے تو تمام انسان اور قیامت تک آنے والا انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے تو نے میری آیادت نہیں کی جب میں بیمار ہوا مراد یہ ہے تو پھر انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ تو تو رب ہے ہمارا پروردگار ہے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تو بیمار ہوگا اور اگر تو ایسا ہوتا تو میں آیادت کس طرح کرتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا یعنی کہ کوئی شخص تھا بیمار جس کو ہم پوچھنے کے لیے نہیں گئے جس کی ہم نے آیادت نہیں کی اور اگر ہم وہاں جاتے یا جیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور بالخصوص اگر کوئی شخص بیمار ہو تکلیف میں ہو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آیادت کا ناصب حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی وہاں پر اس مریض کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہ اہمیت ہے مریض کے حقوق ادا کرنے کی اور مریض کی حقوق میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی آیادت کرنے جائیں اس کی تیمارداری کریں اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں اس کو حوصلہ دیں اور ضرورت پڑھیں جو اس کی تکلیف ہے پریشانی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر اس کا کوئی کام ہے تو اس کے کام کریں تو اس کو آیادت کرنا کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تُو نے مجھے کھانا نہیں دیا انسان کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا دیتا جبکہ تُو رب العالمین ہے یعنی تُو تو تمام جہانوں کا رب ہے میں کیسے دے سکتا ہوں تجھے کھانا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تُو نے اسے کھانا نہیں دیا اب مراد کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں یا کہیں آپ کو سڑکوں پہ یہاں وہاں فقیر نظر آتے ہیں جو مانگتے ہیں اور خاص طور پر جو گھروں میں کھانا مانگتے ہیں آ کر وہ بھی یا اس کے علاوہ جو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کو دھتکارنا نہیں چاہیے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ان کا فعل ان کی ساتھ ہے اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے واقعی ضرورت مند ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اسے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس کو نہیں دیا تو مراد یہ کہ تم نے مجھے نہیں دیا اور ہم جو بھی فیل کرتے ہیں در حقیقت ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں ہمارے نزدیک نہیں ہیں کہ وہ فقیر ہے یا گندہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور اشوہ ہے ہمارا مقصد ہماری نیت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے لئے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے دیتے ہیں تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں لازم ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے مانگنے والا ہے بھیق مانگ رہا ہے تو ہم اسے دیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا انسان کہے گا کہ میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تُو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تُو نے اسے پانی نہ پلایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تُو سے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اب یہ تینوں چاروں چیزوں میں کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہر ضرورت مند آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے مالک ہے اتنے خزانے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو نہیں دے سکتا تھا کھانے کو پینے کو بالکل دے سکتا ہے جہاں دنیا کو اتنا کچھ دیا ہے دنیا بنائی ہے اس میں بے شمار خزانے پیدا کی ہیں تو چند لوگوں کی ضرورتیں اللہ بے شک پوری کر سکتا ہے لیکن یہ انسانوں کی آزمائش ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری ہم لوگوں کی آزمائش ہے لہٰذا اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کی آیادت کرنی چاہیے اس کا خیال کرنا چاہیے اگر کوئی ہم سے کھانے کو مانگتا ہے تو ہمیں اس کو دینا چاہیے اور اگر کوئی پانی کو مانگتا ہے تو ہمیں اس کو دینا چاہیے یعنی کہ ہمیں ہر ضرورت مند حاجت مند پریشان محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں در حقیقت ہم وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کسی شیک و حقیر نہیں سمجھنا چاہیے چاہے وہ اتنی ہی ہو کہ اپنے مسلمان بھائی سے خوشدلی کا مظاہرہ کیا جائے یعنی انسان اگر نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت پلاننگ ہو بہت بڑی چیز ہو بہت کچھ ہم محنت کریں مشکت کریں نیکی صرف کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا یا اچھی طرح پیش آنا بھی نیکی ہے اگر ہم اپنے کسی بھائی سے کسی انسان سے خوشدلی سے پیش آتے ہیں اچھی طرح پیش آتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑا ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹا ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے عدب و احترام بھی لازم ہے بچوں سے پیار محبت بھی لازم ہے اور یہ اتنی بڑی اتنی واضح حدیث ہے کہ جو لوگ جو چھوٹے اپنے بڑوں کا عدب اور احترام نہیں کرتے یا جو بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش نہیں آتے وہ مسلمان نہیں ہیں جو یہ رویہ اختیار نہ کرے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بار بار تعقید کی ہے غیبت کرنے چگلی کھانے دوسروں کے عیب تلاش کرنے تانے دینے سے منع کیا ہے اس لیے کہ ان باتوں سے معاشرے میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے حقوق پامال ہوتے ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں یعنی یہ وہ برائی ہیں اگر ہم کسی کی پیٹ پیٹ سے برائی کریں غیبت کریں یا کسی کی چکلی کھائیں کسی کی شکایت دوسرے کو کریں یا پھر ہم لوگوں کے عیب تلاش کریں یعنی لوگوں کے اندر اگر کوئی خامی ہے کوئی ان کا راز ہے کوئی ایسی چیز ہے جو ہم دوسروں کو بتائیں تو وہ بھی بہت سا گناہ ہے اسی طرح تانے دینا کسی کو بار بار کسی چیز کے بارے میں ان کی خرابی کا بار بار تذکرہ کرنا یا ان کو احساس دلانا کسی غلطی کا تو یہ بھی جو ہے وہ بہت خراب چیز ہے کیونکہ اس سے کیا ہے آپس میں رنجش ہوتی ہے دل برے ہوتے ہیں آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں بھی خرابی پیدا ہوگی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہوگی حقوق بھی دوسرے کے پورے نہیں ہو سکیں گے اور تعلقات بھی آپس کے خراب ہو جائیں گے تو یہ تھی بندوں کے حقوق کی اہمیت کتنی ضروری ہے تمام انسانوں کے ساتھ مختلف معاملات میں اچھے طریقے سے پیش آنا یہاں تک ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز میں آپ کو نیکس لیسن میں کرواؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ